ہلو دوستو نسرت کا جہان میں آپ لوگوں کا ایک بار پھر تہہ دل سے سواگت ہے امید ہے آپ لوگوں کے روزے اور افتار اور ساری دعائیں عبادتیں بہت اچھی جارہے ہوں گی ہم سب کو بھی عبادت میں اور دعاؤں میں بلکل یاد رکھیے گا یہ ہے میرے لاسٹ سولوے روزہ افتار کا ویڈیو اور آج میں تیاری کر رہی ہوں اٹھاروے روزہ افتار کی اور آپ کو میں پروپرشن دکھاؤں گے افتار کی تو یہ میں نے بنانا شروع کر دیا ہے یہاں پر گاجر کی کھیر گاجر کا موسم جانے والا ہے اور گاجر کا حلوہ بنانے بہت ٹائم لگتا ہے اس لئے میں نے سوچا فٹا فٹ گاجر کو کس کے دودھ میں ڈال دیا جائے اور جب گل جائے گا تب شکر ڈال دی جائے کیونکہ افتار کے بعد کچھ نہ کچھ تھنڈا کھانے کا سب کا دل چاہتا ہے تو یہاں پر میں نے اس کو گلنے کے لئے چھوڑ دیا ہے ایک طرف میری کھیر بن رہی ہے تو دوسری طرف میری بن رہی ہے فرنچ بین کی سبزی کل میں نے چکن بنایا تھا تو آج ہے ویچ ڈے چلیے اب کرتے ہیں افتار کی تیاری کی شروعات تو میں نے سب سے پہلے چنی کی ڈال کے ساتھ شروعات کری جو میں نے دو بجے بھیگا کے رکھ دی تھی اور دو تین گھنٹے میں پوری اچھے سے بھیگ جاتی اس میں ادرکا ٹکڑا زیرا نمک ہری مرچ اور نیبو کا ریز ڈال کے میں اسے دردرہ پیس لوں گی بینا پانی ڈالے اگر آپ پانی ڈالیں گے تو یہ پورا چٹنی بن جائے گا پیسٹ بن جائے گا اور یہ میں بجے کے ساتھ کھاتی ہوں میری بیٹی بہت مزے سے کھاتے ہیں بجے کے ساتھ یہ بہت اچھی لگتی ہے سوس کی زورت بھی نہیں پڑتی اب میں یہاں پہ تیاری کر رہی ہوں بیگن کے پکوڑے کی آج میں نے بیگن سلائس میں کارٹ کر کے رکھیں پتلے پتلے نمک ڈال کے بھیگا دیا تھا تاکہ وہ کالے نہیں پڑھیں اور اب میں نے اس کو تلنا شروع کر دیا ہے کبھی فورسات میں ویڈیو بناوں گی تو بتاؤں گی کہ میں بیسن کے بیٹر میں کیا کیا ملاتی ہوں اور اس کا جو بیٹر بچے گا اس میں میں پیاز ڈال دوں گی ہرہ دھنیا ڈال دوں گی اور ڈال کر کے میں اس کے بھی پکوڑے بنا لوں گی اسی بچے ہوئے بیٹر میں اب افتار کا وقت ہو چکا ہے تو لگ چکے یہ افتار ٹیبل پہ ہے ساتھ میں تھنڈی تھنڈی سلائس اور رکھی گئی ہے پنیر اور آلو کی پیٹیز جو بزار سے لائے گئی تھی اور جو میں نے گھر میں پکوڑے بنائے ہیں بیگن کے اور پیاس کے جو ہم پورے مہینے کھائیں گے بدل بدل کے اور ہے چنی کی دال جو آپ کے سامنے پی سی گئی ہے بہت مزید کی لگنے والی ہے یہ ساتھ میں ہے فوٹس خجور تو یہ تھی میری آج کے سمپل سی افتار امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا نیکس ٹائم سے کوشش کروں گی تھوڑا اور ڈیٹیل میں ویڈیو بنانے کی تو مجھے بھی اور اپنے سب ہی اپنوں کو پلیز اپنی عبادتوں میں اور اپنے دعاوں میں یاد رکھیے گا سب سے پہلے اپنے ملک کو یاد رکھیے گا تاکہ ہمارا ملک ترقی کرے اس کے لئے دعا کیجئے امن رہے تاکہ ہماری اگلی جنریشن کو ایک اچھا ملک ہم دے سکیں تو انہی ویڈیوز کے ساتھ اس میٹھے کے ویڈیو کے ساتھ میٹھا میٹھا مو کر کے آپ کو اسی ویڈیو میں چھوڑے جا رہی ہوں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں با بای